بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نسلی علی رسول کریم اما بعد محترم ناظرین کرام ایک صاحب ہے محمد عاقل ان کا سوار ہے السلام علیکم مفتی صاحب کیا عبدالسبحان نام رکھنا جائز نہیں ہے ہم نے ایک عالم صاحب کی ویڈیو دیکھی وہ کہہ رہے ہیں کہ عبدالسبحان نام رکھنا یہ صحیح نہیں ہے اس کے بارے میں رہنمائی فرما دیں علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جو نام آپ نے پوچھا ہے عبدالسبحان لیکن اِس کے بارے میں اصل میں جو دعواللوم دیوبند کا فتвہ ہے دعواللوم دیوبند نے اپنے فتوے کے اندر اس کے بارے میں لکھا ہے کہ عبدالسبحان نام رکھنا یہ صحیح نہیں ہے کیونکہ سبحان اللہ تعالیٰ کے نائس مای حسنہ میں سے ہے اور نہ ہی یہ آپ کی صفات کے اندر آتا ہے اور نہ ہی یہ کوئی آپ کا ذاتی نام ہے یعنی اللہ کا ناتو یہ ذاتی نام ہے اور نہ ہی کوئی صفاتی نام ہے تو اس اعتبار سے دعلم دیوبند کے فتوے کے اندر اس کے بارے میں یہ لکھا ہوا ہے کہ عبدالصبحان نام رکھنا یہ درست نہیں ہے عبدالصبحان نام نہ رکھا جائے چونکہ عبد کی نسبت اسی کی طرف کی جاتی ہے جو اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہوتا ہے یا صفاتی نام ہوتا ہے اور جب سبحان اللہ کا نہ تو ذاتی نام ہے نہ صفاتی نام ہے تو اس لئے اس کے ساتھ عبد لگانا یہ صحیح نہیں ہوگا باقی صرف محمد سبحان یا صرف سبحان نام رکھنا چاہے یہ رکھا جا سکتا ہے لیکن سبحان کے معنی آتے ہیں پاکی بیان کرنا تو اس کے بھی کوئی اس طریقے کے معنی نہیں بنتے جو ہم نام رکھنے کے لئے زیادہ بہتر ہو تو دعلم دیوبند کے فتوے کے اعتبار سے اصل یہی ہے کہ نام نہ رکھا جائے تو زیادہ بہتر ہے جن لوگوں کا رکھا ہوا ہے سبحان نام تو وہ اپنا رہنے دے کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے اتنا غلط معنی بھی نہیں ہے لیکن عبدالسبحان اگر رکھا ہوا تو وہ ہم کو چینج کر دینا چاہیے وہ مناسب نہیں ہے زیادہ بہتر ہمارے لئے یہ ہے کہ ہم انبیاء اکرام علیہ السلام کے نام رکھیں صحابہ اکرام کے نام رکھیں اور جو بزرگان دین گزرے ہیں اور ایسے نام رکھیں جن کے معنی اچھے ہوں اس طریقے کے اگر ہم نام رکھیں گے تو ہمارے بچوں کی ذات کے اوپر انشاءاللہ اچھا اثر بھی پڑے گا باقی عبدالسبحان نام تو مناسب نہیں ہے سبحان نام ہم صرف رکھ سکتے ہیں محمد سبحان بھی رکھ سکتے ہیں فقط فاللہ عالم